یہ ہے کہ ہم عوام جو ہے وہ اس خوش فہمی میں نہیں آسکتے کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا نیم صاحب کی میں اس بات کو اس طرح بیان کروں کہ اب دیکھیں نا کہ وہ بھی بھائر پاکستان میں ہیں اور پاکستان کا در تھے اور ان کی مایوسی اور کی ایک حد اس قدر پہنچ گئی ہے کہ وہ یہ جان چکے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کہیں گے بھی تو ان پر اثر نہیں ہوگا لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مستقبل قریب کا اندر پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے بڑا سود من ثابت ہوگا صحیح مطلب یہ جو آپ نے پوائنٹ بتایا ہے یہ پوائنٹ میں نے اس لیے بات کی کہ اگر صرف اس نعرے کو اس بات کو اس مشن کو اس انصل کو اگر آگے لے کے چلیں گے تمام عوام یہی بات کریں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے حکمر آنے ہو اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں جمہوریت کا مقصد یہ کہ عوام کے فلاو بے بود تو ہر چاہے وہ اپوزیشن میں ہو چاہے وہ حکومت میں ہو سب کے سب اپنی ملاقب پندرہ پرسن کو میں خزانے میں جمع کرائیں یہاں پتہ چلے لے گا کیونکہ یہ وقت ہے آنے والا قریب وقت جو ہے الیکشن کا ہے یہ وقت ہے پتہ چلے لے گا دودھ کا دودھ اور پانی کے پانی ہمارے لئے فیر ار کون نہیں ہے ایک کولر بھیمار ساتھ ہے ایک کولر سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بود موننگ ہلو بود موننگ جی اسلام علیکم بڑے اچھے لگے ہیں بڑے آپ کے مہمان بڑے اچھے سجیشن دے رہے ہیں لیکن آپ نے بھکری دیکھتے ہیں بڑے اگر آپ کی ککری بہت اچھی ہے تو میرے پتہ نہیں کہا کہلے تو میری بائیز نے ایک بیگر آیا اسے کھانا دیا تو کھانا لے گیا پہ دوسرے سے نال تمہاری ککری کی دبلیا ہے کہتا ہے بیدی صاحب آپ کھانا اچھا نہیں بنا سکتے اسے فالو کر کے بنایا کرو بیگر بھی آج کال جا کے سجیشن دیتے ہیں اگر آپ کی پکڑا جاتا ہے ایک آدمی کی میرنا چھٹی جلی گی بھی نہ بتائے تو جب واپس آئی تو اس کی مارکن بھی نہ مہم صاحب کے اسے دوسری ہونا لگی دیکھو تم چھٹی چلے گیا بہتروای ہے تم بتاتے نہیں ہے دیکھو تم بھی انسان نہیں کیا تو وہ کہتا ہے میٹ کہتا ہے مہم صاحب زیادہ جسے ہونے کی بات نہیں اپنے حسنے سے پوچھو میں نے اس ریس بک پہ لکھ دیا تھا کہ میں ایک ہفتہ چھٹی جا رہی ہوں اور تمہارے اگر نے اس پر کمنٹ بھی دیا تھا پریز کم بیک آئی میسیو بہت شکریہ بچن سنگ جی بہت شکریہ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں بڑی اچھے جوک شیئر کرتے ہیں اور ہم بات کر رہے تھے کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے اور امید بھی کرتے ہیں یہ سلیوشن ہے اور یہ ایک پوائنٹ ہے اگر تمام لوگ اس پر متفق ہو جائیں تو یقیناً اس کا ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ملے میں یہ بات اس لیے کہ جو جن لوگوں کا کچھ وقت پاکستان میں رہا ہے جو فارنر موجود ہیں کال پہ ہیں وہ یہ بات اچھی طرح محسوس کر سکتے اور جان سکتے ہیں کہ آنے والے الیکشن میں ہر پارٹی اپنے منشور کو دوبارہ دھوراتی ہے اور ان کو نئے خواب دکھاتی ہے اور اپنے پچھلے چند جو کام کیوئے ہوتے ہیں ان کو پہاڑ کے معنی پیش کر کے دکھاتی ہے کہ دیکھو ہم نے تو یہ سے کیا ان حالات میں بھی ہم نے اس سے کیا ان حالات میں بھی اس سے کیا ان حالات میں اپنی ڈیماند تو کر سکتے ہیں یہ منوا سکتے ہیں اپنی ذاتیت کے لیے اپنی پارٹی کے لیے لیکن عوامی فلا کے لیے ڈیماند نہیں کر سکتے یہ بات سامنے آئیے میرا کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ پاکستان ہے ہم ہیں پاکستان ہے تو سب کچ ہے پاکستان کو خدا سب کچ ہو جاتا ہے تو آپ کی کہاں کے سیاست آپ کی کہاں کے باشات آپ کی کہاں کے اشتائش آپ کتنا کھاؤگے کتنا لوگے کتنے زندگی لائے ہو آپ سو سال ڈیر سو سال اس سے زیادہ کیا زندگی ہے خدا کے لیے اللہ کا خوف کھاؤ اس مظلوم اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں میں ملے میں کیا بیان کرو کافی عدت تک تو ملے بیان کر سکتا ہے حالات اس طرح کے ہیں کیونکہ میں خود نیوز سے تعلق رکھتا ہوں جب خبریں میرے سامنے آتی ہیں کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ میں اس پیلڈ کو چھوڑ دوں اتنا ظلم و تشدد تھی اس ملک کے اندر اتنا ظالمانہ نظام چلنا ہے کہ بچالہ جو غریب ہے وہ انسان نہیں ہے وہ جانور سے بھی بتر ہے جس کو چاہاں اس کے بیٹی اٹھا لی جس کو چاہاں قتل کر ڈالا جس کو چاہاں جہن میں ڈال دیا جس پر چاہاں جو اس پر جرم آئیت کر دیا کوئی سننے والا نہیں ہے وہ آئے بھگ لیتے آ رہا ہے عورتوں کے ظلم یہاں چلنا ہے بے انتہا سے زیادہ کانون بن گیا ہے نہیں کہ ایمپلیمنٹ نہیں ہے یہاں پر چھوڑی چھوڑے بچوں سے مشکت ہوتی ہے کانون بناوا ہے ایمپلیمنٹ نہیں نہیں ہے یہاں پر اسمت دری ہوتی ہے کانون بناوا ہے لیکن ایمپلیمنٹ نہیں ہے پھر چیف جسیس آپ جب بڑے فخر سے آئے کہ ہم ملک کو صدا رہیں گے ہم کانون پر امپلیمنٹ کراتے ہیں کہاں گئے چیف جسیس صاحب جب بھی ان کے پاس جاتا ہے کل کیس الٹاوا میں کشکار ہو جاتا ہے جو بھی کیس جا رہا ہے الٹاوا کا شکار ہو رہا ہے یا تو وہ اپنے فیصلے محفوظ کر دیتے ہیں آپ اتنے بزدل کیوں ہیں بھائی آپ پاکستان کے سپریم کورٹ کی چیپ جسٹس ہیں آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں اتنے بھائی آر کیوں محسوس کرتے ہیں اگر پاکستان اور پاکستان قوم سے مخلص ہیں آپ پھر فور فیصلہ دیں جو فیصلہ صحیح ثابت ہو جا اس پر اسی وقت عمل کروا ہے آپ دیکھیں چار افراد جرم کے اندر لٹکیں گے سریدہ سیدھا یہاں پہ نظام سیدھا ہو جائے گا وہی کہتے ہیں کہ ایک آوات ہے کہ بھلے مانس کے لئے ایک بات اور بھلے گھوڑے کے لئے ایک چابک جہاں بھلے مانس نہ ہو اور بھلے گھوڑے نہ ہو تو بھلے مانس پہ کیا ہوتا ہے چابک بڑھا دیا جاتا ہے جب چابک بڑھے گا یہ لاتوں کے بھوڈیں باتوں سے بڑھ نہیں آئیں گے یہ پر جب تک سخت امپلیمنٹ نہیں ہوگا کانون پر چاہاں وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو جب تک سیاست کا براہ راست عمل دخل نہیں ہوگا انتظامیہ پر اور کانون پر تو یہی پاکستان ایک مثالی پاکستان بن سکتا ہے صحیح صرف مسئلہ یہی کہ سیاست کا براہ راست دخل ہے وہ اپنے جو چہیتے لوگ ہیں ان کو سزار نہیں ہونے دیتے ہیں اور جو لوگ بے قصور ہیں اور جن کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ بیچارے اس ظلم کی چکی میں پیس جاتی ہیں یہ بھی عمال ہے جب تک آتی ہے کہ اس میں کئی لوگ شامل ہیں کئی ادارہ شامل ہیں پاکستان کی بربادی کے اندر جی سردان کے ساتھ ساتھ ہمارے انتظامیہ پولیس کون سے صحیح ہے ہمارا قدلیہ کون سے صحیح ہے اگر اس کا چہرہ دکھا دو تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہی نتعلق نہیں دیکھیں نا پولیس اور رینجر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک میں جب جس دن سٹرائک ہوتی ہے جس دن حالات خراب ہوتے ہیں یا کسی بھی کہتے ہیں نا کہ فلان پارٹی کے اتنے لوگوں کو مار دیا گیا یا پھر اس کے بعد سٹرائک ہو گئی گاڑیاں جل گئیں نامعلوم افرادوں نے فائرنگ کر دی اتنے افراد جہاں بھاک ہو گئی یہ نامعلوم افراد جو ہوتے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں نامعلوم اس لئے استعمال کرتے ہیں کہ عوام کو نہیں معلوم مطلب وہ کم سے آتے ہیں کہ نامعلوم افراد ہے یعنی کہ عوام کو نہیں معلوم وہ کون سے آفراد آئے لیکن انہیں تو معلوم ہے سب کو شوک کر کے چلے جاتے ہیں فائرنگ کر کے چلے جاتے ہیں اور جب تک عوام کو پتہ چلتا ہے اس سکتے وہ کہاں سے کہا ہوتے ہیں پھر عوام کو نہیں معلوم ہوتے ہیں ہاں ہم نے چند لوگ گرفتار کی ہیں اور ان پر کپڑا ڈال کے زہاد کر دیتے ہیں یہ افراد ہمارے ہیں پھر عوام کو نہیں پتہ کیا ہوتا تو اس وقت پولیس کہاں ہوتے ہیں اس وقت ہمارے رینجرز کہاں ہوتے ہیں جب یہ نامعلوم افراد سڑکوں پر آ کر یہ ہنگام آرائی کرتے ہیں آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب میں آیا تھا اس سے پہلے تو میں نے ایک بات ہی تھی کہ جب تک ہمارا پولیس کا محکمہ اور عدلیہ کمپیٹرائز نہیں ہوگا نیٹ ورکنگ پر نہیں ہوگا آپس میں کمیونکیشن نہیں ہوگا اس وقت تک یہ مسئلہ نہیں ہوگا آج بھی گزشہ روز کی بات ہے چیف جیسے صاحب یہی کہتے ہیں کہ پولیس انتظامیہ اور عدلیہ میں کمیونکیشن کی کمی ہیں تو وہی تو میں نے اس سے پہلے بھی سولوشن دیکھے گیا تھا کہ بھائی اس چیز کو وہ کمی کو دور کرنے کے لئے وہ بھی جانتے ہیں پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ سے کہ آپ اس میں اتنا جدید دور ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں برطانیہ جاتے ہیں اور دیگر ممالک میں جاتے ہیں وہ وہاں کی نظام کو بھی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ نظام کریں گا تو بھائی کمپیٹرائز نظام کیوں نہیں کرتے ہیں آپ اس میں انٹر کنکشن کیوں نہیں کرتے ہیں کمیونکیشن بڑھے گا تو مسائل پر زیادہ زیادہ اور یہ مسائل جو ہے وہ جنب نہیں لے پائیں گے اور جب تک کمیونکیشن کا گیپ رہے گا تو آپ علشتے رہیں گے آپ سمجھ نہیں پائیں گے اور جو کرمینل لوگ ہیں وہ اپنا کام کرتے ہوئے مشرف کی حکومت میں اور آج کی حکومت میں کیا تقابلی جائزہ ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے یہ پاکستان کا بڑا علمیہ ہے کہ پاکستان میں کئی حکومتیں جو ہیں وہ عامریت کے ترپیانی فوجی حکومتیں آئی ہیں آخری جو فوجی حکومت کہا جاتا ہے وہ مشرف کو کہا جاتا ہے ان پچھلی تمام فوجی حکومتوں کو دیکھتے ہیں ہم اس کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں اور مشرف کی حکومت کا جائزہ لیتے ہیں تو اس میں بہت فرق ہمیں ملتا ہے چند پروز مشرف صاحب سے غلطی ہوئی ہیں اور انہوں نے اس بات کا اعتراب بھی کیا ہے لیکن اس غلطی کے ساتھ ساتھ ان کے کچھ پوزیٹوی کام بھی تھے جو آج بھی پاکستانی عوام اس کو یاد کرتی ہے ایک میں نیٹوال صحافی ہونے کے ناتی یہ بات تا رہا ہوں کیونکہ اچھا یہ بڑائی دونوں طرف دیکھنا چاہیے مشرف صاحب نے کہا کہ بھاشا ڈیم اور دوسری ڈیم بنانے چاہیے تاکہ یہ سلاب کا معاملہ ختم ہو یہ اچھا منہ یہ ہونا چاہیے تھا یہ بات یہ نہیں دیکھیں کہ آپ نے کس نے کہا یہ دیکھیں کیا کہا پاکستانی قوم کے لئے پاکستان کے لئے بہتر ہے تو اس کو اپنے پلاننگ میں شامل کرنا چاہیے نمبر ایک مشرف صاحب نے میڈیا کو آزادی دی ایک ذاپتہ اخلاق میں بھی رکھا میڈیا اپنے ذاپتہ اخلاق میں رہتے ہوئے اس آزادی پورا پورا فائدہ عوام تک پوچھاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ کئی کیسز چل رہا ہے جو میڈیا نے سامنے لکھا ہے خونسک کیسے سپنے کا کیسے اور ایسے کیسز ہیں جو ہائی فائی پروفائل پہ آتے ہیں جو وہ لوگ ہیں جو باعثر لوگ ہیں جن پر پولیس سے آزادی گھبراتی ہے یا دوسرے لوگ گھبراتے ہیں میڈیا تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کر سکتی ہے بتا سکتی ہے دکھا سکتی ہے اب اس پر امپلیمنٹ کرنا یہ پولیس کا کام ہے یہ انتظامیہ کا کام ہے اور عدلی کا کام ہے میڈیا نے ہر پہلیوں میں ہر جگہ ہر وقت پوری دنیا کو سچائی سے آگاہ کیا ہے اس میں میں یہ نہیں کہتا کہ اچھے برے ہوتے ہیں سب جگہ چل لوگ ایسے بھی ہیں ہمارے ہاتھ جو ایک طرف جگہ ہیں اپنی مرات کے خاطر جب ان کو مرات مل گئی ہے تو وہ ایک پارٹی کی بات کرنے لگے ہیں یہ صحافی کو زیب نہیں جیتا ہے صحافی وہ ہی ہوتا ہے جو ایک نیوٹر بات کریں اور جنرل بات کریں اور وہ بات کریں جس میں حق و صداقت شامل ہو چاہے وہ کسی کی غلطی کیوں نہ ہو چاہے میں کسی ایک پارٹی کو اس کے نظری کو پسند کرتا ہوں لیکن اس کا نظریہ تو بہت اچھا ہے صحیح لیکن اس کا عمل جو ہے اس کے پر اپوزیٹ ہے جی تو میری پسند وہ اپن جا گا ہے لیکن جو حقیقت تو وہ بھی بیان کرنا ہے کہ آپ کا نظریہ تو بہت اچھا تھا لیکن آپ کا عمل یہ صحیح نہیں ہے میں کچھ بھی نہیں ہے اور اس وقت علمیہ اور دکھ کے ساتھ یہ ہی ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے جتری بھی پارٹی ہیں پاکستان کی سب کے نظریہ بہت باکمال ہیں عمل نہیں ہیں ان پر میں حقیقت بتانا ہوں بڑے باکمال ہیں چائے مسلم league نون ہوں چائے پیپس پارٹی ہوں چائے اور دوسری پارٹی ہوں یہ دو بڑی پارٹی ہیں اس کے علاوہ باقی جتنی پارٹی ہوں دیکھی پارٹی ہے کہ اس کا result جو implement ہے وہ کتنا ہو رہا ہے کس نے کتنا کیا اگر اس طرف بھی اگر بات جادہ لیا جائے یا دیکھا جائے تو اس کے لئے کئی پروگرام بن جائیں گے کیونکہ خواب دکھا کر دھوکہ دینا یا خواب توڑنا یہ خواب نہ دکھانے سے زیادہ پڑا ظلم ہے جن لوگ انہوں خواب دکھایا تھا اور انہوں نے پاکستان بنا کے دکھایا اور تم اگر استحقام پاکستان کی بات کرتے ہو ری اسٹکچر پاکستان کی بات کرتے ہو تو پھر پاکستان کو واقع ری اسٹکچر کرو وانہ یہ کہہ تو کہ ہم سے نہیں ہو سکتا ہے ہمارے اختار میں نہیں ہیں یا ہم بے باس ہیں ہم نہیں کہ سکتے تو ایک طرف ہو یا جو کر سکتا ہے وہ کر کے دکھائیں صحیح عوام کو غمرہ مت کرو عوام کو اور ٹیکسوں میں مت باندھو ایسا نہ ہو کہ یہ عوام پس پس کر ایک لاوہ بن جائے اور اگر یہ لاوہ پر گئی اور اس سے عوام نے توبہ استخفار کر لی اس کا لاوہ کہا یہ کیا لے کہ عوام نے توبہ استخفار کر لیا اور خدا سے یہ اہد کر لے کہ الہی اب ہم تیری سچی عبادت کریں گے تیرے دین پر چلیں گے اور ہم غمرہ لوگوں کے پیچھے نہیں جائیں گے تو یقینا پاکستان میں بہت بہت خطرناک قسم کے انقلاب آئے گا اس میں سے بھی یہ سیاستدان ہی نہیں یہ نام نیار مدھبی سیاستدان پلٹ فارم پکڑے ہوئے ہیں یہ بھی ان کو جگہ نہیں ملے گی زمین میں چھپے گے اچھا پاکستان میں اس لکھ کون سا نظام رہا ہے شریعی یا کچھ اور یہاں پر پاکستان میں تو یہ سنجھی یہ کھچھلی کا بھی کھائی آپ نے کافی دبا کھچھلی کہلیں اس کو اب حلیم کہلیں مکس ہے کسی کا کوئی ربت نہیں ہے پھر اب معاملے کی وجہ سے یہ حالت پورے ہو گئے ہیں آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو کی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا کی قسم اگر جو اُس دور میں جو ایک عمرہ خاتون نے چوئی کی تھی آپ نے فرمایا تھا کہ اس جگہ میری چاہیتی بیٹی بی بی فاطمہ تو زہرہ رضو اللہ تعالی عنہ بھی ہوتی تو میں ان کے بھی ہاتھ کٹواتا ہوں صحیح وہ پیغمبر آزم کا یہ فرمان ہے جی تم لوگوں کی کیا حصہ تھی کیا ہوں تم جب پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنے اکامات کر دیئے فرمایا کہ میری چاہیتی بیٹی بھی اگر یہ عمل کرتی تو اس کے بھی ہاتھ کٹے جاتے ایک تو آج پاکستان کیا یہ وزیر اور اسیع کدی اس لر جوں بڑے رےے اللہ وہ طاقتور لوگ جو بھی ہیں کیا وہ ان سے بھی بڑی ڈا ہے صوف اللہ ان کو صحیح ہمارے انتظامیں یہی بات سوچ لیں کہ نبی پاک فیصلہ یہ دے رہے ہیں تو ایک گھر مسلمان ہیں اور ان میں ذرا سا بھی ایمان ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ہوا یا تو پکے پکے مسلمان ہو جائیں گے یا تو واقعی نیسل نعبود گمرہ تلین ہو جائیں گے شیطان سے بہتر ہو جائیں گے یعنی کہ جو کانون ہیں وہ سب کے لئے ایک جیستہ ہونا چاہیے چاہے وہ بڑے سے بڑا حکمران کیوں نہ ہو یا سب سے بڑا وہ جاگردار کیوں نہ ہو آپ دیکھیں سب سے بڑا عالمی اور دکھ اور حسوس اور پاکستان کے بدقسمت ہی زیا صاحب نے اسلامی شریعت تو بنائی شریعت کوڈ دیکھیں شریعت کوڈ کو سپریم کوڈ کے نیچے رکھا ہے یعنی کہ جو دنیا بھی کوڈ ہے سپریم کوڈ وہ شریعت کوڈ کے اوپر ہے شریعت کوڈ اکر فیصلہ دیتی ہے اور اس کے بعد سپریم کوڈ فیصلہ ریجک کرتی ہے تو وہ اس فیصلی کے اہمت نہیں ہے لہا سب سے بلت ہو بھائی یعنی کہ وہ اسلامی کانون کے تعد وہ فیصلہ جو ہے وہ بیسود ہو گیا جبکہ اسلامی جمہوری پاکستان جو آئینی طور پر اسلامی ریاستی اس میں شریعت کوڈ کو سپریم کوڈ سے اوپر ہونا چاہیے لیکن ہمارے حکمران اندھی ہوئے ہیں اندھی ہوئے ہیں بلکہ ہمارے عوام بھی اندھی ہوئے ہیں کچھ دیکھتی نہیں کہ کیا نظام چلا ہے یہ ان کے پیدا کرتا ہے یہ اپنی عمل بھگت رہے ہیں اور جب تک یہ اپنے عمل سے ہی نہیں کریں گے یہ معاملات چلتے رہیں گے اور آگے بھی ملب کئی لوگوں نے یہ بات کہا ہے کہ پاکستان کا اللہ ہی حافظ اور حقیقت میں اللہ ہی حافظ ہے جو آلات چل رہے ہیں اور جس حالات سے یہ پاکستان بدحالی کی طرف جا رہا ہے اور بہرہ روی کی طرف بڑھا ہے میں تو ڈر رہا ہوں کیونکہ کئی آگے کے جو دن میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے لئے وہ تو اور زیادہ تکلیفتیں مجھے نظر آ رہے ہیں مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ جو جس طریقے سے یہ حالات بگڑتے جا رہے ہیں مہنگائی بڑھتے جا رہے ہیں ٹیکسس بڑھتے جا رہے ہیں شخصت جانگ جو ہے وہ گھوم ہیں ان کو خوش نہیں ہے اپنی صرف پلیٹ فارم کی فکر ہے اور اپنی پلیٹ فارم میں بھڑے جا رہے ہیں تو یہ کونگ اس کونگ غریب کی خودکشیاں آگے بڑھنے والے ہیں نہیں بلکل اور بلکل ہم پور امید ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو پاکستان ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور ہمیں اچھے حالات کا سامنا کرنا پڑے اور نظر آئے ہمیں اچھے حالات جاویز صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ اور نیکس ٹائم بھی جلد پروگرام میں آپ کو مدعو کروں گی تاکہ جو بھی سوالات ہمارے رہ گئیں ان پر ہم کرٹینیو بات کر سکیں اور اور بھی مسائل ہیں جن کا ہم حل جان سکیں امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا کل آپ سے ملاقات کریں گے نئے پروگرام کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی مہمان کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا خوشیاں بانٹیے گا take care and good bye